ہمِ مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وآصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک وآصحابک يا نور اللہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی نمہ کا فرمان علی شان ہے من فل على النبی صل اللہ علیہ وسلم واحدا جو شخص نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار ضرودِ پاک پڑھے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سبعین صلاح اس پر اللہ تعالی آر اس کے پرشتے ستر مرزبہ رحمت بھیجیں گے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں فیضانِ درود و سلام کے بھی کیا کہنے ہیں اس سے نہ صرف درود و سلام پڑھنے والا فیضیاب ہوتا ہے بلکہ جس مسلمان کو اس کا عیسالِ ثواب کیا جائے اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی علی رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی طریقہ ارشاد ہو کہ میں اسے خواب میں دیکھ لوں آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے عمل بتا دیا اس نے اپنی مرہومہ بیٹی کو خواب میں تو دیکھا مگر اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تار گول یعنی دامر کا لباس گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں یہ حیبت ماد منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی اس نے دوسرے دن یہ خواب حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ قوی کو سنایا ہے سن کر آپ علی رحمہ بہت مغمون ہوئے کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ قوی نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنب میں ایک تخفر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے آپ علی رحمہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگی میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی آپ علی رحمہ نے فرمایا اس کے بقول تو تو عزام میں تھی آخر یہ انقلاب کس طرح آیا مرحوبہ دولی قبرستان کے قریض سے ایک شخص گزرا اور اس نے مصطفیٰ جانِ رحمت شم قبض میں ہدایت صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جللہ نے ہم پانس ساٹھ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ درود پاک کی بڑی بڑی برکتیں ہیں لہٰذا ہمیں بھی اپنے مرحومین کی قبر پر خاضر ہو کر فاتحہ و درود و سلام پڑھ کر اس سالے سواب کرنا چاہئے نیز درود پاک پڑھنے والے کو ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں فقر مٹتا ہے اور غنا کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے صلو علیہ وآلہ 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 وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کا اللہ چلنا مشدہو اور اس کے پیارے حبیب صل اللہ تعالیٰ وآلہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لئے ہونا چاہئے مگر بد قسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے شاید اسی وجہ سے ہمیں ترہ ترہ کی پریشانیوں کا سامنا ہے کوئی بیمار ہے تو کوئی قرزدار کوئی گھرینوں ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگرستوں بیروزگار کوئی اولاد کا تنبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار الغرد ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گریفتار ہے یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد ہن اللہ جلہ مشتہو آپ اس کے پیارے حبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں نگ جانا ہے مسلمانوں کے لئے سب سے پہلا فرض نماز ہے مگر افسوس کہ ہماری مسجد بیران ہے یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ عز و جللہ کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعاوں کی قبولیت کا سبب ہے نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز مومن کا نور ہے اور نماز میٹھے میٹھے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز پل سرات کے لئے آسانی ہے نمازی کو سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور بے نمازی سے اللہ عز و جللہ ناراض ہوتا ہے جو جان بھوج کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو شف صرف ایک نماز جان بھوج کر چھوڑے میرے آقا سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے فتاوہِ رضویہ شریف کی جلد نو صفحہ ایک سو اٹھاون پر ارشاد فرماتے تھے جس نے قصدن یعنی جان بھوج کر صرف ایک وقت کی نماز بھی چھوڑی ہزاروں برس چہنم میں رہنے کا مستحق ہوا جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضاء نہ کر لے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اندازہ لگائیے کہ جب ایک نماز جان بھوج کر چھوڑنے پر ہزاروں سال تک جہنم میں رہنا پڑے گا تو جو شخص زن بھر کی تمام نمازیں جان بھوج کر سرک کر دیتا ہو بلکہ وہ اس خسرتِ بد کا عادی ہو اور نماز بلکل ہی نہ پڑتا ہو تو وہ کس قدر سخت عذاب میں مطلع رہے گا اگر کسی میں یہ عادتِ بد ہے بھی تو جلدی سے اس سے توبہ کیجئے اور تمام نمازوں کی قضا بھی کیجئے پرنا یاد رکھئے جہنم کا عذاب برداشت ہی ہو سکے گا منقول ہے کہ جس شخص کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا تو وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف عذاب مجھے دیا جا رہا گے حالانکہ معاملہ اس کے برخلاف ہوگا چنانچہ حضرتِ سیدنا عبلِ عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نوایت کرتے گے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو زخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا بیٹھے میٹے اسلامی بھائیوں ذرا تصور تو کیجئے کہ اگر ہمیں نماز سر کرنے کی سزا کے طور پر جہنم کا صرف یہی عذاب دیا جائے تو بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا کیونکہ ہمارے پاؤں اتنے نازک ہیں کہ لمحے بھر کے لیے بھی اگر کسی گرم انگارے پر جا پڑے تو پورے وجود کو اچھال کر لگ دے معمولی سا سردرد ہمارے حوشکوں کر دیتا گے کانٹا بھی چھپے تو آسان خطا ہو جاتے گے تو پھر وہ عذاب جس سے دماغ کھولنے لگے اسے برداشت کرنے کی قسم حمد ہے منقول گے کہ جو شخص وقت گزار کر نماز پڑتا گے تو اس کا ٹھکالہ جہنم کی ویل نامی وہ خوف نادزادی ہے کہ جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا گے تو ذرا سوچئے کہ جو شخص ایک دو نمازیں چھوڑ دے اس کا کیا انجام ہوگا اور وہ شخص جو کہ نماز بلکل ہی نہ پڑے اس کا کیا حشر ہوگا جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک کے پارا سولہ سورہ مریم کی آیت نمبر ان سٹھ میں ارشاد ہوتا گے فَقْلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْقٌ ترجمہ کنزل ایمان تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازِ گوائی یعنی زائے کی اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عن قریب وہ دو زخمیں غی کا جنگل پائیں گے بیان کردہ آیتِ مبارکہ میں غی کا تذکرہ ہے اور اس سے مراج جہنم کی ایک وادی ہے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرتِ علامہ مولانا مفتی محمد عمجد علی آزمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے گے غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گربی اور گہرائی سب سے زیادہ گے اس میں ایک خواہ گے جس کا نام حب حب ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جلہ اس کونے کو کھول دیتا گے جہنم کی آگ بدصر بھڑتنے لگتی گے اللہ عز و جلہ ارشاد فرماتا گے کلما خبت زدناہم سعیرا ترجمع کلزل ایمان جب کبھی بھجنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے یہ کونہ بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سودھ خوروں اور ماں باپ کو عیزہ یعنی تکلیف دینے والوں کے لئے ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں خوفِ خداونی سے لرز اٹھئے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ جلہ بچہو سے توبہ کی بھیق مانگ لیجئے ورنہ یاد رکھئے کہ یہ مال و دولت جس کے نشے میں ہم دتھ ہیں یہ دولت آنے جانے والی شے ہیں اور جس دنیا کی مستی میں ہم بدبست ہیں یہ دنیا پانی ہے یہ تب تک ہے کہ جب تک ساسوں کی زوانی ہے اور ساسوں کی یہ مالا کب ٹوٹ جائے اس کا کوئی بھروسہ لگی اس لئے اپنی زندگی کے ان انمول ہیرو کی قدر کیجئے اور گناہوں سے ناتا توڑنی جئے نیکیوں سے تعلق جوڑنی جئے اور اپنے شب و روز نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں بسر کیجئے بیان کردہ دوایت میں بے نمازیوں شرابیوں بدکاروں سودھ خوروں اور والے دین کو عیزہ دینے والوں کے لئے در سے عبرت ہے اس خوفناک آتشی کونے آگ کے کونے کو سمجھنے کے لئے دنیا کے کسی بھی گہرے کونے کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی تنگوں تاریخ گہرائی میں ذرا نظر ٹالیے اور تصور کیجئے کہ اگر ہمیں اس دنیا کے کوئے ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا ہم اس سزا کو برداشت کر سکیں گے یا نہیں یقینا نہیں تو پھر جہنم کے کوئے کا عذاب کیوں کر برداشت ہو سکے گا ذرا سوچئے تو صحیح اگر نمازیں قضا کرتے رہنے شراب پینے بدکاری کرنے عیزہ مسلم کا سبب بننے والے بین کی نافرمانی کرنے اور دیگر گناہوں میں زندگی بسر کرنے کے سبب مرنے کے بعد ہمیں جہنم کے عذاب پہ مبتلا کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا ہمارا نازر بدن تو معمولی تھی گردی نہیں برداشت کر سکتا دوزک کی آگ کیسے سے سکے گا بچھر ڈک مارے تو تڑپ اٹھتے گے اگر جہنم کے ساپ بچھلی پٹ گئے تو کیا کریں گے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار تو اچانک مات کا ہوگا شکار مٹھے مٹھے اسلابی بھائیو جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے پرابر بھی کھول دیا جائے تو اس کی تپش اور بدبو سے ساری مخلوق ہلاک ہو جائے اہل جہنم کو جو مشروب پینے کے لئے دیا جائے گا وہ اس قدر خطرناک ہوگا کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا کی تمام کھیتیاں پرباد ہو جائے نہ انا جھوگے نہ پھل جہنم کے ساپ اور بچھو بے ہت خوفناک ہے حدیث پاک میں کہ جہنم میں اجمی اونٹوں کی گردن کی مصر بڑے بڑے ساپ ہوں گے جو دو زخیوں کو ڈستے ہوں گے وہ ایسے زہری لے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ ڈس لیں گے تو چالیس سال تک ان کے زہر کی تکلیف نہیں جائے گی اور لگام لگائے ہوئے خچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو جہنمیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے کہ ایک بار ڈنک مانے کی تکلیف چالیس سال تک باقی رہے گی ترمیزی شریف کی روایت میں کہ جہنم میں سعود نامی آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی ستر برس کی راہے کافر جہنمیوں کو اس پر چڑھایا جائے گا ستر برس میں جب وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے پھر اوپر سے انہیں گرایا جائے گا تو ستر برس میں وہ نیچے پہنچیں گے اسی طرح ان کو عذاب دیا جاتا رہے گا جہنم کے ایسے خوفناک عذابات کا تذکرہ سننے کے باوجود بھی جو گناہوں سے باز نہ آئے اس پر واقعی تعجب ہے آخر انسان کو اس دنیا نے کیا دے دینا ہے جو اس کی زنگیلیوں میں گم اور اس کی لوٹ مار میں مصروف ہے کچھ اس کی خبر بھی گے سجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا جس آگ کا اینھن انسان گے اس آگ کا عالم کیا ہوگا یہ حال گے عابد دنیا کا دنیا میں کسی کا کوئی نوی ادھر کا تو یہ عالم گے تو حشر کا عالم کیا ہوگا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دوزر کے معاملے کو سمجھنا اور اس سے بچنے کا سامان کرنا ضروری ہے اگر ہمیں خدا نہ خواستہ جہنم میں ڈال دیا گیا تو ہر طرح کی بڑی سے بڑی تکلیف گلے پڑے گی جو صحیح نہیں جا سکے گی سکون کا نام و نشان تک نہ ہوگا پھوک پیاس مسلط کر دی جائے گی جس کی شدتیں الگ کربناک یعنی دردناک حالت پیدا کر رہی ہوگی پھوک و پیاس کی پریاد کرنے پر ایس زہریلی کاٹے دار غزہ اور گرم کھولتا ہوا بانی ملے گا کہ ان کی تکلیف بھوک اور پیاس سے بھی شدید تر ہو جائے گی چنانچہ جہنم کی غزہ کا نقشہ کھیشتے ہوئے صدر الشریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مکتی محمد عمجد علی ععظمی علی رحمت اللہ القویف پر باتے گے جہنم یکو خاردار تھوہر یعنی ایک کاٹے دار زہریلہ پوتا کھانے کو دیا جائے گا وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک کترہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کر بھندہ ڈالے گا اس کے اتارنے کے لیے دوزخی لوگ پانی مانگیں گے ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ بھوکے قریب آتے ہی مو کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آسوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے گی اور وہ شوربے کی طرح پہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی سخت پیاس کے مارے ہوئے اونٹ میٹھے میٹھے اسلاوی بھائیو ذکر کردہ روایت اپنے دامن میں کس قدر عبرت کے مدنی پھول لیے ہوئے ہیں غور فرمائیے ایسے دردناک عذاب کی بدسرین جگہ پھینکے جانے والے اس انسان کی زندگی کیسی ہوگی جو تیز نمک مرش برداشت نہیں کر سکتا موں میں غزہ کے معمولی گرم نوالے کے آتے ہی تڑپ جاتا گے اپنی ہتیلی پر چھوٹا سا آبنا بھی بے قرار کر دیتا گے وہ انسان جو تیز دھوپ تپیلو اور گرم پرش کا متحمد نہیں ہو سکتا نفت و شیطان کے پہکانے میں آ کر گڑا کرتا اور ایسے راستے پر دھوڑا چلا جاتا گے جو بظاہر خوشنما لیکن حقیقتا اخروی تباہیوں کا پیش خیمہ گے جیسا کہ صاحب نور العرفان شارح مشکات حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الغلی فرماتے گے دوزہ خود خطرناک ہے مگر اس کے راستے میں بہت سے بناوٹی پھول و باغات ہیں دنیا کے گناہ بدکاریاں جو بظاہر بڑی خوشنما ہے یہ دوزہ کا راستہ ہی تو ہے بیٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بروز قیامت جہنم پورے جوش میں اور جہنمی انتہائی کربناک حالت میں ہوگا چنانچہ قرآن پاک پارا انتیس سورة الحاقہ کی آیت نمبر تیس سابت تیس جہنمیوں کی عبرت پاک حالت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العلا جلہ مشہو ارشاد فرماتا ہے خضو فغلو ثم الجعیم صلو ثم نفی سلسلت ذرعوها سبعون ذراعا فسلکو ترجمہ کنزل ایمان اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو پھر اسے بھڑتی آگ میں دھساؤ پھر ایسی زنجیر میں جس کا ناف ستر ہاتھ ہے اسے پیرو دو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جہنم آفتوں کا مرکز اور سزاؤں مصیبتوں کا گھرگے جس میں جانے والے بد نصیبوں کی حالتِ بد کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے جیسا کہ خجت الاسلام حضرتِ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علی رحمت اللہ الوالی جہنم میں جلنے والوں کا نقشہ کھیشتے ہوئے فرماتے گے اب اگر تم جہنمیوں کو دیکھو تو ان کی شکلیں بہت زیادہ سیاہ پاؤگے آنکھیں اندی زبانیں گونگی کمرے شکستہ ہڈیا لیزا لیزا کان بہرے جمڑا چیچڑوں کی طرح پارا پارا ہاتھ گردنوں کے پیشے بندے ہوئے اور پاؤ یکچا مو کے بل آگ پر چلتے ہوئے اپنی پلکوں سے گرم لوہا رونتے ہوئے ان کے تمام آزائے بدن میں بھڑکی ہوئی آگ ہوگی جہنم کے ساپ اور بچھو ان کے جسم پر چھمتے ہوئے ہوگے تو یہ مناظر دیکھ کر تمہاری کیا حالت ہوگی اب ذرا ان کے ہولناک عذاب کی تفصیل پر غور کرو اور جہنم کی وادیوں اور گاٹھیوں کے سلسلے میں تعمل یعنی سوچ بچار کرو بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اگر اس نے اپنی زندگی کے مفتد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور بروز محشر گناہوں کا امبار لے کر اپنے پروردگار عذاب جللہ کے دربار میں پیش ہوا تو رب تبارک و تعالی کی ناراضی کی صورت میں اس کی دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب قہار عذاب جللہ کے قہر و غزب سے نہیں بچا سکے گی دنیاوی علوم و فرون کے کارخانے اسلحہ دنیاوی سورسز منصف وزارتیں دنیاوی آسائشیں شہرتیں قوتیں دنیاوی عزوتیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرکرو نہیں کر سکیں گی اے اقتدار کے دشے میں مس ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والو دہشتگردیوں کا بازار گرم کرنے والو اور مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والو کے لئے لمحے فکری جاگے اگر معصیت کے سبب اللہ تعالی ناراض ہو گیا اس کے پیارے حبیف علیہ السلام روٹ گئے اور ایمان برباد ہو گیا تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جو کبھی بھی حل نہیں ہوگی رب العباد عزوجلہ قرآن پاک کے پارا تیسی سورت الحمزہ میں ارشاد فرماتا ہے وین لکل ہمزت اللمزہ اللذی جمع مالا وعدده یحزب ان ماله اخلده کلا لیمذن في الحطمت وما ادراك ما الحطمت نارو راغ الموقت جمع قضت اللہ تیسی سورت اللہ وعدده ترجمہ کنزل ایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے مو پر عیب کرے پیٹ پیچھے بدھی کرے جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ضرور وہ روندنے والی میں پھیکا جائے گا اور تو نے کیا جانا کہ کیا روندنے والی اللہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے وہ جو دلوں پر چڑ جائے گی بے شک وہ ان پر بنگ کر دی جائے گی لمبے لمبے سطولوں میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمیں اپنی اور گھر والوں کی اصلاح پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے خود کو اور ان کو جہنم کی اندھیری اور خوفنا کالی کالی آگ سے بچانے کی پیہم کوشش جاری رکھنی چاہیے خدا کی قسم جہنم کی آگ بے حد شدید ہے اسے کسی صورت سے بھی کوئی پرداشت نہیں کر سکے گا فرض نماغ روزہ زکاة اور حج میں گوتا ہی کرنے والو ماں باپ کو ستانے والو اپنی آلہ کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والو اپنے پیٹوں کو داڑی رکھنے سے روکنے والو اور خود بھی داڑی مُنانے والو داڑی کو ایک مُٹی سے گھٹانے والو ملاوٹ والا مال دھوکے سے گھاک کو پکڑانے والو ڈنڈی بار کر سودہ چلانے والو چورو ڈاکھوو جیب کتروں ٹی وی بی سی آر اور انٹرن ڈیٹ پر فلمیں ڈرامیں دیکھنے والو گانے باجے سننے والو اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت پرام کرنے والو اپنے گھروں پر فلمیں دیکھنے کے لیے ڈش اینٹینا لگانے والو لوگوں کو فلموں کی لیچ یا کیبل دینے والو اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار گرم کرنے والو کے لیے لمحے فکری جاہے یقین مانئے جہنم کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی کالی کالی آگ سہیدہ ہی جا سکے گی ترمیدی شریف میں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان گئے تو زخی آگ ہزار سال جلائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سپید ہو گئی پھر ہزار سال دہکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی پس اب وہ نہایت ہی سیاہ ہے خدا کی قسم جہنم کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا حضرت سیدنا امام حافظ ابوالقاسم سلیمان طبرالی خدسہ سرخ النورانی نقل کرتے گے ایک بان سرکار نامدار مدینے کے تاجدار رسولوں کے سالہ نبیوں کے سردار بی اذنی پروردگار غیبوں پر خبردار ہم غریبوں کے غم گسار ہم بے قسوں کے مردگار صاحب پسینہ خوشبودار شفیہ روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دردبار میں حضرت جبریل امین علیہ وآلہ وسلم حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ازاد کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بڑا کر بھیجا گے اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائے اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین مات کے گھاٹ اتر جائے آقا ازاد کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوض فرمایا اگر جہنم پر مقرر پرشتوں میں سے ایک پرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی حیبت سے تمام اہل زمین بھر جائے سرکار ازادے والا کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا گئے جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا گئے اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے اور تحت سرا یعنی ساتھویں زمین کے نیچے جا پہنچے سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بس کرو اتنا ہی تذکرہ کامی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں وفات پا جاؤں پیارے آقا نے سیدنا جبرائیل امین کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رکھے گے فرمایا اے جبرائیل تم کیوں رو رکھے گو بارگاہ خداوندی میں آپ کو تو ایک مقام حاصل ہے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ رہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے کہیں ہاروں تو ماروں کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مقتلع نہ کر دیا جائے راوی بتاتے گے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی روڑے لگے حضرت سیدنا جبرائیل بھی روڑے تھے دو دو حضرات روتے لگے آخر کار آواز آئی اے جبرائیل اے محمد اللہ سبارکہ و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا گے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے مدینے کے تاجور شاہ بحر وبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے بعض انصار صحابہ اکرام علیہ ملدوان کے قریب سے گزرے جو حض اور کھیل لگے تھے فرمایا تم حض رہے گو تمہارے پیچھے جہنم گے تو اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا حضتے اور زیادہ روتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور ہوں مشقتیں برداشت کر کے عبادتِ الہی بجا لاتے آواز آئی اے محمد میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے میں نے آپ کو خوش خبری دینے والا بنا کر بھیجا گے اور سنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہِ راست پر گامزم لگو یعنی سیدے راستے پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو غور فرمائیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصوم مین ہو کر بھی اور حضرتِ سیدنا جبرائیلِ عبید علیہ السلام بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذابِ جہنم کا تذکرہ چھرنے پر خوفِ ربِ باری عز وجلہ سے گریہ و زاری فرمائے اور ایک ہم ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جائے مگر جہنم کا ہولا تذکرہ سن کر دل نہ لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کاپے اور نہ ہی پلکے بھیجیں افسوس عذابِ جہنم کی خوف نہ داتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشے مانی ہے نہ پریشانی خجالت ہے نہ ندامت ندامت سے گناہ ہوگا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ندامت سے گناہ ہوگا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے حضرتِ سیدنا ابن عبداس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے گے جو ہس ہس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا اے ہس ہس کر جھوٹ بولنے والو اے ہس ہس کر فلمیں ڈرامیں دیکھنے والو اے ہس ہس کر شرابیں پینے والو اے ہس ہس کر سودھ کھانے والو اے ہس ہس کر چوری کرنے والو اے ہس ہس کر دیشتگردیاں کرنے والو کے لئے لمحے فکری کیا ہے اگر اللہ عز و جللہ ناراض ہو گیا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام روٹ گئے اور غفلت کے سبب زیدہ دلیری کے ساتھ ہس ہس کر گناہوں کا ارتکاب کرنے کے باعث ایمان برباد ہو گیا اور جہنم مقدر بن گیا تو کیا بنے گا ذرا دل کے کانوں سے خدا رحمان عز و جللہ کا فرمان عبرت نشان سنیے چنانچہ پارا دس سورت توبہ کی آیت بیاسی میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَبْحَقُقُ لِلَوْا وَلْيَحْقُقُ كَثِيرًا ترجمہ گنزو ایمان تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہسے اور بہت روئے اے آج کے جنابوں اور کل کے مرحوموں یاد رکھئے جو گناہوں پر اڑا رہا وہ راستہ بھول گیا غفلتوں اور بے عملیوں کی تاریخیوں میں بھڑک گیا اور خدا و مصطفیٰ عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضیوں کی صورت میں قبر و آخرت کے عذابوں میں پھرس کر رہ گیا اب پشتانے اور سر پچھانے سے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اب بھی موقع ہے جلد تر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نمازوں رمضان مبارک کے روزوں اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کا اہد کر لیجئے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان گے جو کوئی ایک نماز بھی تسنتر کر دے گا اس کا نام جہنم کے اس ذروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ارشاد عبرت بنیاد ہے جو ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی و مر قضا کر دیتا گے تو زمانے بھر کے روزے اس کی قضا نہیں ہو سکتے اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے اے عورتوں کو تارنے والوں امرتوں کے ساتھ بدلگاہی کرنے والوں پلمے درامے دیکھنے والوں گانے باجے سننے والوں اور زیبت سننے والوں کو چاہیے کہ جھٹ پڑ توبہ کریں ورنہ یقیناً عذاب سہا نہ جائے گا منقول ہے جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا سیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آنکھ بھر دی جائے گی ابل پرچ عبد الرحمن من جازی علی رحمت اللہ القوی نکل کرتے گے عورت کے محاسن یعنی حسو جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر گے جس سے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدسہ سیروہ النورانی نکل کرتے گے میرے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں اور کانوں میں کھیل ٹھکے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وہ دیکھتے ہیں جو انہیں نہیں دیکھنا چاہیے اور وہ سنتے ہیں جو انہیں نہیں سننا چاہیے یعنی حرام دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھوں اور کانوں میں کھیل ٹھکے ہوئے ہیں خبردار شیطان کے دھوکے میں آ کر ٹی وی پر خبریں بھی نہ دیکھا کریں کہ خبروں کا بے پردہ عورتوں سے پاک ہونا دشوار ہوتا ہے یاد رکھئے مرد عورت کو دیکھے یا عورت مرد کو بشہوت دیکھے یہ دونوں کام حرام ہیں اور ہر پیلے حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہیں بنقول ہے جو شخص شہوت سے کسی اجربیہ کے حسر و جمال کو دیکھے گا قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگلا کر ڈالا جائے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں دوران خطبہ فرمایا کرتے کہا ہے وہ خوبصورت چہرے والے کہا ہے اپنی جوانیوں پر اترانے والے کدھر گئے وہ بادشاہ جنہوں نے آلی شان شہر تعمیر کروائے اور انہیں مضبوط کلعوں سے تقویت بخشی کدھر چلے گئے میدان زنگ میں غالب آنے والے بے شک زمانے نے ان کو زلیل کر دیا اور اب یہ قبر کی تاریخوں میں پڑے کے جلدی کرو نیکیوں میں سبقت کرو اور نجات طلب کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہمیں دنیا کی بے ثباتیوں اس کی بے وفائیوں اور قبر کی تاریخوں کا احساس دلا کر خوابِ غبلت سے بیدار فرما رگیں گے قبر و حشر کی تیاری کا ذہن دے رگیں گے واقعی اقلمت وہی ہے جو موت سے قبل موت کی تیاری کرتے ہوئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کر لے اور سنتوں کا مدلی چراس قبر میں ساتھ لیتا جائے اور یوں قبر کی روشنی کا انتظام کر لے ورنہ قبر ہرگز یہ لحاظ نہ کرے گی کہ میرے اندر کون آیا امیر ہو یا فقیر وزیر ہو یا اس کا مشیر حاکم ہو یا محکوم افسر ہو یا چپڑا سی سیٹھ ہو یا ملازم ڈاکٹر ہو یا مریض ٹھیکے دار ہو یا مزدور اگر کسی کے ساتھ بھی توشہ آخرت میں کمی رگی نماز قصن قضا کی رمضان شریف کے روزے بلا عذر شرعی نہ رکھے پرض ہوتے ہوئے بھی زکاة نہ دی حج پرسا مگر ادا نہ کیا باوجود قضرت شرعی پردہ نافذ نہ کیا ماں باپ کی نافرمانی کی جھوٹ ریبت چغلی کی عادت نہیں پل بے درہ میں دیکھتے رکھے کانے باجے سنتے رکھے داری منداتے یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رکھے الغرس خوب گڑاہوں کا بازار گرم رکھا تو اللہ عزو جللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ناراضی کی صورت میں سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا جس نے پرائز کے ساتھ سا نوافل کی بھی پابندی کی رمضان المبارک کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھے گلی گلی گوچا گوچا نیکی کی دعوت کی دھومے مچائیں قرآن پاک کی تعلیم نہ صرف خود حاصل کی بلکہ دوسروں کو بھی دی چوک درس دینے میں ہچ کچاہت بحسوسہ کی گھر درزاری کیا سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں ہر ماں کم از کم تین دن سفر کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی رغبت دلائی روزانہ مدنی انعامہ کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماں کے ابتدائی دلسلوں کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا اللہ عز و جللہ اور اس کے پیارے رسول صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضل و کرم سے ایمان سلامت دے کر دنیا سے رخصت ہوا تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبر میں حشر تک رحمتوں کا دریان موجے مارتا رکھے گا اور نور مصطفیٰ علیہ السلام کے چشم لہرہ پر رکھیں گے اے عاشقانِ رسول بس ہر دم دعوت اسلامی کے مدلی ماحول سے وابستہ ہو جائیے انشاءاللہ العزیز دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں چٹ پٹ توبہ کیجئے اور نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نمہ قضا نہیں ہوگی رمضان المبارک کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا فلمیں ڈرامیں نگی دیکھیں گے داری نگی مدائیں گے ایک مٹھی سے نگی گٹائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے یہاں نیتیں کی ہیں اس پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاغ النبی نمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یا شہزادہ اعتار کا دیدار کر کے بہت اچھا لگا دل کو روح کو سکون ملا اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سر پر سادیر قائم رکھے تو ہی شاد رکھے اے خدا اے خدا اے خدا میری باق محمد احمد بسیر پور زلہ اکارہ سے الحمدللہ اس اجتماع میں آکے بڑا سکون ملا انشاءاللہ میں یہ اہد کرتا ہوں کہ پانچ وقت کی نماز پڑھوں گا ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے پیار ہے پیار ہے